دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ٹیپر میں پائے لگائے جاتے ہیں اس کو کس پرکار سے ہم لگائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے دوستو آپ کو سائیڈ میں دونوں سائیڈ جو ہوتی ہیں ہماری دیوال کی وہاں پر ہم نو انچی کا پایا بنا لیں گے پایا بنانے کے بعد دوستو آپ جو یہ دیکھ پا رہے ہیں سامنے یہ پاوا ہے نو انچی کا اور یہ چار انچی کی دیوال ہے ہم اس پر ٹیپر میں پائے لگائیں گے جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا تو ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اس کو کس پرکار سے اور آگے ہمیں کیا پروسس کرنا ہے اور ہم کمپلیٹ آپ کو پائے لگا کر بتائیں گے کتنی جگہ ہمیں اس میں رکھنی ہے پاوے کے گیپ میں اور اس کے اوپر جو ردے ہیں ردے کیسے جوڑنے ہیں اور اس کو مجبوط کیسے کرنا ہے تو سارے پروسس جو ہم آگے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تو لاشٹ تک بنے رہے اس ویڈیو میں اور دوسرے ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو بڑے انجینئر ہیں بڑے ٹھیکے دار ہیں کہ یہ ویڈیو صرف جو نئے لوگ ہیں ان کے لئے بنائی گئی ہے کہ جس سے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا پائے لگانا سیکھ جائیں ٹھیکے داروں کے لئے یہ ویڈیو بلکل نہیں ہے کمنٹ میں کمنٹ نہ کریں کہ اس سے اچھے پاوے لگانا سیکھا دوں گا بھائیہ جو نئے مستری لوگ ہیں یا نئے آدمی کام سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو نئے آدمی اس ویڈیو کو جرور دیکھ لیں اور جو مقان مالک ہے کس پرکار سے پائے لگوائیں کیونکہ بعد میں لوگ کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ سر ہمیں پائے لگانے ہیں ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ہے مستری لگانے کے لئے آپ آجائیے تو آپ ان کو یہ ویڈیو دکھا دیجئے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جو اس میں طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ کے وہاں پہ بھی پائے لگا دیں گے تو مقان مالک کے لئے بھی یہ ویڈیو ہے اور جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لئے بھی یہ ویڈیو ہے اگر ٹھیکے دار گلت کمنٹ نہ کرے تو یہ ویڈیو ٹھیکے دار کے لئے بھی ہے کہ وہ اپنی جو نئی لیور ہے اس کو دکھا دیں اور وہ بھی سیکھ جائے تو آگے کا پروسس ہم چالو کرتے ہیں کہ آگے کس پرکار سے ہم پائے لگائیں گے اور کتنی جگہ ہمیں چاہیے چلیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے ایک سیڑ میں پاوہ بنا دیا ہے نو انچی کا اور آپ سامنے جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ پوری نو انچی جگہ ہے تین انچی کا ہمارا پایا ہے چوڑائی میں تو یہ نو انچی کے جگہ ہے ہم بیچ و بیچ اس کے پایا رکھیں گے اس کے بعد جو یہ جگہ رکھنی ہے ہمیں یہ یہ چھ انچی جگہ رکھنی ہے ہمیں یہ بھی چھ انچی جگہ ہے یہاں پہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں تک کی چھ انچ جگہ ہے اور یہ بھی چھ انچ جگہ اس طریقے سے ہر بار ہمیں چھ انچ جگہ رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں صرف ایک نو انچی جگہ ہے یہ سروعات میں اور باقی ساری چھ انچی پہ ہم نے جو یہ جگہ چھوڑتے ہوئے چلنا ہے اس کے بعد کرنا کیا ہے جو پاوے ہیں ہمیں پہلے ہی اپنے دیکھ لینے ہے کہ سیدھا کدھر سے ہے اور الٹا کس پرکار سے ہے کیونکہ یہ الٹے سدھے پائی لگ جاتے ہیں دھوکے میں تو آپ پہلے اپنا پائی سدھے رکھ لیں کہ آپ کا پایا کیسے لگانا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ پایا لے لیں گے اور ایک پہلا پایا رکھیں گے نو انچی والے پورسن میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پایے کو بلکل چار انچی کے بیچو بیچ لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے بھی بلکل چار انچی کے بیچو بیچ لگایا ہے میں نے پہلا پایا اس کے بعد دوستو ہم اس پایے کا جو ہے سول کر لیں گے دونوں سائیڈ سے سامنے سے بھی اور دوسری سائیڈ سے بھی سول ہی در سے بھی ہم کر لیں گے اس پاوے کو بلکل صحیح سیٹ کرنا ہے دوستو اب دوسری سائیڈ میں بھی ہمیں ایک پاوہ لگا لینا ہے جو سب سے ٹوپ پہ ہے لاشٹ میں یعنی کہ پاوہ جو لگے گا اس پاوے کو بھی ہمیں لگا لینا ہے ادھر بھی دوستو جو پاوہ ہے یہ انٹ کے بلکل بیچو بیچ لگانا ہے اور جو ہم نے چھچے انچی پہ انٹ رکھی ہے اس انٹ کا جو اگلا سیرہ ہے اس کے بلکل سٹیک ملا کے رکھیں گے سپایے کو یا پھر آپ ڈیجائن دینے کے لیے اس میں ایک انچی اور آگے کو نکال سکتے ہیں یعنی کہ جو پاوہ میں نے ہی رکھا ہے اس پاوے سے آگے کرنگی سے میں ایک سار کر رہا ہوں لیکن اس انٹ کو آپ ادھا انچی یا ایک انچی آگے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی سمجھ ہے لیکن میں نے تو پاوے کے برابر رکھا ہے بلکل سیم اس پاوے کو بھی بلکل سول میں کرنا ہے دو طرف سے ادھر سے اور سامنے سے دو سیڈ میں سول لگانا ہے آپ کو اب آپ کو اس پاوے پہ سونت باندھنا ہے سونت جو باندھنے کی سٹارٹنگ کریں گے ہم پاوے پہ نیچرلی سیڈ سے کریں گے جو نیچرلی پورسن ہوتا ہے پاوے کا اس پہ ہم باندھیں گے اور جس طرف آپ کو صفائی رکھنی ہے اس طرف سے ہم سونت باندھیں گے سب سے پہلے نیچرلی پاوے میں باندھیں گے اس کے بعد جو ہم نے اوپر پاوے سیٹ کیا ہے سب سے اوپر کا اس پاوے میں بھی ہم باندھیں گے سونت کو وہ بھی نیچے کی سیڈ میں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اس سے یہ ہوگو کہ جو ہم پائے لگائیں گے دوسرے اس میں ہمیں سول جہاں سونت باندھا ہے جس سیڈ میں اس سیڈ میں سول لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اور صرف ہم ایک سیڈ میں ہی سول لگا کر اپنے پائے کو کھڑے کر پائیں گے تو سب سے پہلے جو ہمیں سونت باندھنا ہے وہ پائے میں سب سے نیچے کا سونت باندھنا ہے جس پرکار سے آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ایک سونت میں ہم لپیٹ کر رکھ دیں گے جس سے کہ نیچے کا سونت نہ کھولے اور اب اوپر کا سونت ہمیں باندھنا ہے پہلے ہم ایک پائے میں سونت باندھ لیں گے آپ کو اس پرکار سے سونت باندھنا ہے کہ نہ تو پائے آئی لے ٹھیک ہے اور سونت ٹائٹ کرنے پر بھی پائے نہ کھچے اس پرکار سے آپ سونت کو باندھ لیں گے اب ہم دوسری طرف بھی پائے کے اوپر سونت باندھ لیں گے بلکل آرام سے دوستو آپ کو سونت باندھنا ہے کہیں آپ کا پائے ہل نہ جائے اگر یہ ہل گیا تو پھر سول آؤٹ ہو جائے گا سونت باندھ کر آپ ایک بار پھر سے اپنا پائے کو چیک کر سکتے ہیں ساؤل سے تو اچھی طرح سے آپ کو سونت باندھ لینا ہے اب دوستو کرنا کیا ہے آپ کو اپنا پائے اٹھانا ہے اور یہاں پہ رکھنا ہے اس طریقے سے دھیان رہے کہ جو ہم نے سونت باندھے ہیں ان سونت سے بلکل جیسے ہم اینٹ رکھتے ہیں سونت میں اسی پرکار سے پائے کو بھی رکھنا ہے سونت میں یعنی کہ نیچے کا اور جو اوپر کا سونت باندھا ہے اس سے ٹھیک اینٹ کی طرح یہ میچ ہونا چاہیے اور ایک سائیڈ میں ہم جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ویڈیو میں ایک سائیڈ میں سول لگا لیں گے صرف ایک سائیڈ اب سول لگانا ہے کیونکہ دوسری سائیڈ میں ہمارے جو سونت باندھے ہیں یہ ساولوں کا کام کریں گے اس سے جو ہمارا پائے ہے نہ آگے ہوگا اور نہ پیچھے ہوگا اور بلکل ایک سٹیک لیول میں ہمارے جو ہے پاوے لگیں گے لیکن پاوے ٹیڈے بنکے نہ ہو ادھر ادھر کو نہ چمکے کوڑے اہلیہ بہت ساودانی سے اور پیار کے ساتھ جو ہے پائے کو سول میں کریں ٹیڈے بنکے ٹیڈے بنکے دوستو ہم آپ کو نجدیک سے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے کس پرکار سے یہاں پاوے ٹیک کے ہیں نیچے یہ پہلا پاوہ جو ہم نے لگایا ہے یہ نو انچی جو ہم نے کھنہ چھوڑا تھا اس میں لگایا بیچو بیچ یہ یہاں سے یہاں تک نو انچی ہے اور یہ یہاں سے اور یہاں تک چھ انچی ہے تو ہم نے ایٹ کے کونے پر پاوہ رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹ کے بلکل ایک سار ہے یہ بھی بلکل ہم نے ایٹ کی برابر لگایا ہوا ہے اسی پرکار سے ہم نے سبھی پاوہ کو ایٹ کی برابر لگایا ہے آپ چاہو تو اس ایٹ کو ایک انچ یا دہ انچی آگے نکال سکتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت یہ پائے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور آپ کے بھی پائے اسی طرح دکھیں گے اب دوستو کرنا کیا ہے جو ہم نے سونت باندھا تھا پاوہ کے بلکل سیٹ کرنے کے لئے اب اس سونت کو اسی پرکار سے کھولنا ہے جس پرکار سے آپ نے باندھا تھا آپ کو بلکل پیار کے ساتھ ہی ان سونت کو کھولنا ہے بلکل دیرے دیرے ہی کھولیں گے نئی تو پاوہ ہل سکتا ہے اور آپ کو پریسانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو اب آپ کو اس کی جو ردہ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یعنی کہ جو اوپر کی چنائی ہے اس کو بلکل ہم کمپلیٹ کریں گے جو نئی مستری لوگ ہیں یا جو نئے دیکھ رہے ہیں پاوے لگانا سیکھ رہے ہیں وہ بلکل لائیو بنے رہے ہیں ویڈیو میں جس تک ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اوپر کے ردے ہیں وہ کیسے جڑیں گے کیونکہ جو نئے آدمیوں وہ ڈرتا ہے کہ ان پر ردہ کیسے لگے گا تو آپ بلکل لائیو دیکھتے رہے ہیں کہ ردہ کیسے جڑے گا اس کے اوپر دوستو اب ہم یہاں پر سونت باندھ کر رکھ دیتے ہیں جو ہم نے اینٹ لگا یہ سول کر کے اب اس میں ہم یہاں اینٹ رکھیں گے دوستو اب ہم جو اوپر کا حصہ ہے اس کا اوچائی والا اب ہم اس سیڑ سے سونت باندھنے کے لئے یہاں پر ردہ لگائیں گے پہلے کیونکہ تب ہی ہمارا سونت بندے گا جب یہاں ہم اینٹ لگا دیں گے موسیقی 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 دوستو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہاں سے اور یہاں تک نو انچی اونچائی رکھنی ہے یہاں تک نو انچی اونچائی رکھنی ہے جتنی اونچائیں دوستو یہاں سے یہاں تک رکھنی ہے اتنی ادھر بھی رکھنی ہے اوپر کی سیڈ میں چلیئے ادھر ہم سونت باندھ کے دکھاتے ہیں ادھر آپ کو دو ردوں کا سونت ایک دم باندھنا ہے ایک کا بند چکا ہے اور دوسرا ردہ ہم لگا رہے ہیں اوپر کی سیڈ میں اور بھی یہاں ایک دم دو ردے لگا کے تب اس کے اوپر سونت رکھنا ہے دو ردوں کی اونچائی کر کے یعنی کہ یہاں بھی نو انچی اونچائی بنانی ہے آپ کو دوستو اس پرکار سے آپ کو دوسرا ردہ بھی لگا لینا ہے دوسرا ردہ لگاتے سمیں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو یہ اینٹ لگا رہے ہیں جو ہم نے سونت باندھ رکھا ہے اس سے اوپر یہ اینٹ نہ جائے یعنی اینٹ کا جو اگلا سیرہ ہے اس کو سونت سے اوپر نہیں جانے دینا ہے جس سے کہ ہمارا لیویل ایک سار رہے اور اس پرکار سے آپ کو پورا کا پورا یہ ردہ لگا لینا ہے اب سونت کے نچے جو ہماری کھلی جگہ بچی ہوئی ہے ہم ان کو ڈیلی سے اس پرکار سے بند کر لیں گے سونت سے نچے رہی ہے یہ دھیان رکھنا ہے اب دوستو کرنا کیا ہے ہم ایک ردے کی موٹائی کی جتنا یہ ردہ ہے اس پورے ردے پر ایک ڈی پی سی ڈال لیں گے ڈی پی سی ڈالتے سے میں دوستو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں جو مسالہ ہم لگائیں گے اس سے پہلے ایک سریعہ ہمیں ڈال لینا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لاشٹ میں ڈی پی سی ڈال کے بلکل تیار کر دی ہے اور ڈی پی سی ڈالنے کے بعد آپ کے پاوے بلکل فرفیکٹ دکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پاوے بھی آپ کے مجبوط ہو گئی سوکنے کے بعد ایک دم مجبوطین میں آ جائے گی موسیقی